بسم اللہ الرحمن الرحیم کشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامین السلام علیکم میں آپ کے آرڈیو بک سیکشن سے کتاب فطرت کے پارٹ فور کے ساتھ آپ سے بخاطب ہوں اس کتاب کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور جیسا کہ آغاز میں ہی میں نے بتایا تھا کہ اس کتاب کو مختلف باب میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی چپٹرز میں ڈوائٹ کیا گیا ہے اس طرح اس کے کل دس باب ہیں اس کے پہلے باب یا چپٹرز کو ہم مکمل کر چکے ہیں اور آج اس پارٹ فور میں باب دوئیم کا آغاز کرتے ہیں تو یہ صفحہ نمبر فورٹی سیکس ہے اور اس پر لکھا ہے باب دوئیم انسانی اور اس کا موضوع لکھا ہے کہ انسانی فطرت اور پھر آگے پیج فورٹی سیون پر عبارت ہے جہاں لکھا ہے کہ ہماری بحث کے مطالق دو سوال اٹھائے گئے ہیں پہلے ہم ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں پھر اصل گفتگو جاری رکھیں گے پہلے سوال یہ ہے کہ قرآن نے جو معاملات سے نوئے انسانی کی زبان سے بیان کیے ہیں پہلے سوال یہ ہے کہ قرآن نے جو معاملات نوئے انسانی کی زبان سے بیان کی ہیں کیا فطری ہیں یا نہیں مثلا قرآن مجید فرماتا ہے اور انسان کہتے ہیں کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر جلد ہی مجھے زندہ نکال لیا جائے گا یہ ترجمہ ہے سورہ مریم کی آیت ہے سکسٹی سکس اس کا یہ ترجمہ ہے جس میں یہ بیان کیا گئے ہے تو کیا اس آیت سے یہ بازے نہیں ہوتا کہ قیامت پر اعتقاد فطری ہے مجموعی طور پر یہ ایک اچھا سوال ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا گہری نظر سے جازہ لیا جانا چاہیے اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ قرآن کریم نے نوئے انسانی کی زبان سے جو کچھ نقل کیا ہے وہ انسان کی فطری امور کا ترجمان ہے یا نہیں بہرحال مجموعی طور پر یہ سوال قابل بحث اور اہم ہے ضروری ہے کہ اس زمن میں آنے والی تمام آیات کو یکجہ کیا جائے لیکن خاص طور پر مذکورہ آیت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتدا میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بقول انسان نو انسان کی زبان سے ہے یا پھر کسی خاص انسان کی طرف اشارہ ہے مجھے اچھی طرح تو یاد نہیں یہ مطلب یہ سب مصنف لکھ رہے ہیں لیکن احتمال یہ ہے کہ آیت کا شان نزول ایک خاص واقعے سے متعلق ہے اب اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ صاحب مجموع بیان لکھتے ہیں مذکورہ آیت ابی ابن خلف جمی اور باز کے متعلق وعید بن مغیرہ کے بارے میں نازل کی ہوئی ہے بریکٹ بان یعنی کسی ایک انسان کی یہ بات کسی ایک انسان نے یہ بات کی ہے اور قرآن تاجب اور افکار کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ انسان ایسی بات کر رہا ہے پیج نمبر 48 اگر یوں ہو تو پھر ایسا کہنا بنین اور انسان کا ترجمان نہیں بلکہ کسی ایک شخص کا قول ہوگا ثانیاں یہ کہ قیامت پر اعتقاد کا فطری ہونا یا نہ ہونا اس بات کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہم قیامت پر اعتقاد کو کس صورت میں بیان کرتے ہیں کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو اس شکل میں بیان کریں جس میں خود قرآن اپنی اکثر آیات میں بیان کرتا ہے قیامت کا جو معنی اور مفہوم قرآن بیان کرتا ہے وہ اللہ کی طرف بازگرشت ہے یعنی اِنَّا لِلَٰہِ وَإِنَّا لَحِ رَاجَعُونَ لَا پیرگراف اور ایک لائن ہے یہ اگر قیامت کا مفہوم یہ ہو تو پھر جواب مثبت ہے یعنی ہاں قیامت پر ایمان فطری ہے لیکن یہ پیرگراف شروع ہے عموماً اس عمر کو ایک ناقص صورت میں بیان کیا جاتا ہے جس میں اس کا حقیقی مفہوم بیان نہیں ہوتا بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح ایک کاریگر کوئی چیز بناتا ہے پھر اسے توڑ دیتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے اور دوسری مرتبہ پھر سے بنانا چاہتا ہے اسے بھی گوئے ایسے ہی کرتا ہے مذکورہ آیت میں جس شخص کی بات نقل کی گئی ہے اس کا تصور بھی ایسا ہی تھا اس کے سامنے قیامت اور معاد کا حقیقی تصور نہ تھا اس نے سن رکھا تھا کہ قیامت میں لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے مگر اس نے زندگی کو دنیا کی طرف بازگرس خیال کیا اکثر لوگوں کا خیال ایسا ہی ہے وہ ایسے خدا کی طرف بازگرس نہیں سمجھتے اگر قیامت کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہو کہ یہ اسی دنیا کی طرف لوٹ آنے کا نام ہے تو معاد پر اعتقاد یقینی طور پر فطری نہیں لیکن قیامت کے بارے میں ہمارا تصور حقیقت میں اللہ کی طرف بازگرس ہو تو پھر یہ ایسا عمر ہوگا جو خدا اور انسان کے درمیان ہر رابطے سے متعلق ہے اور اس عمر کے بارے میں متعلق ہے مقام پر بحث کریں گے کہ یہ فطری ہے پیج نمبر 49 کیا اپنے آپ میں کسی چیز کا پانا اس کے فطری ہونے کی دلیل ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے وجود میں فطرت کی موجودگی اس بات کے لئے اپنے آپ میں فطری جبلت کا پانا کافی ہے یا کسی اور استدلال استدلال کی ضرورت ہے کیونکہ پہلی صورت میں اغراض خواہشات نفسانی خواہشات نفسانی جبلتوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا استلاحی اور لفظی فرق پر انحصار کافی نہیں ہوگا خلاصہ یہ کہ فطرت اور جبلت کے درمیان حد فاصل کیا ہے اور کیا یہ بہمی افعام و تفہیم کا نتیجہ ہے یہ بریکٹ میں مثلا شعوری اور غیر شعوری کی صورت میں تقسیم یہ پھر بریکٹ بند ہو گیا یا پھر کیا یہ ایک حقیقی عمر ہے اگلا پیرگراف ہے دراصل یہ دو سوال ہیں جو ایک دوسرے کی تسلسل میں ہیں کہتے ہیں کہ آیا ایک عمر کی فطری ہونے کی اثبات کے لئے یہ کافی ہے کہ ہم اسے اپنے وجود میں پائیں اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم کسی چیز کے فطری ہونے کے بارے میں بحث نہیں کر رہے نہ ہی کسی چیز ہونے کی علامت بیان کر رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے دوسرا بالفرض بالفرض اگر ایسا ہو بھی تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کہ کوئی عمر ہمارے نزدیک فطری ہو اور اس کے فطری ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اس کے فطری ہونے کو ہم اپنے آپ میں محسوس کریں اس کی مثال ایسے ہے کہ ہمارے نزدیک کچھ مسلم مسلم ثبوت دعووں یعنی انویٹڈ قوماز میں ہے قلیات اولیہ کا ایک سلسلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کل جزو سے قل جزو سے بڑا ہوتا ہے قل جز سے بڑا ہوتا ہے یعنی یہ قلیات جو بیان کی گئے ہیں قلیات اولیہ کا ایک سلسلہ ہے جس میں جس سے ہم کہتے ہیں قل جز سے بڑا ہوتا ہے پیچ نمبر 50 اور جزو کا اپنے کل کے برابر یا اس سے بڑا ہونا محال ہے اس بات کے اس بات کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مسلم السبوت بات ہے کلیہ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے مسلم السبوت ہونے پر کیا دلیل ہے کوسٹن مارک یعنی خود یہ بات تو مسلم السبوت ہے لیکن اس کا مسلم السبوت ہونا مفروضہ ہے یا دعویٰ ہم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کے یہ بات مسلم السبوت ہے بذات خود ثابت شدہ ہے اگر ہم فرض کریں کہ اس دعویٰ کا مسلم السبوت ہونا ثابت نہیں بلکہ یہ ایک مفروضہ اور قیاس ہے تو پھر اس کے لئے دلیل پیش کرنا ضروری ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ خود ہماری دلیل کیسی ہے مفروضہ ہے یا مسلم السبوت دلیل ہے اگر فرض کریں کہ ہماری دلیل قیاسی اور مفروضہ ہے تو پھر اس کے لئے بھی دلیل کی ضرورت ہوگی اب اس دلیل کے لئے لائے جانے والی دلیل کو دیکھنا ہوگا کہ وہ مفروضہ ہے یا مسلم السبوت ہے اگر آخر کار ہم ایک ایسے دعویٰ پر پہنچ جائیں جو مسلم السبوت ہو تو پھر یہ درست ہے لیکن اگر یہ اصول مسلم السبوت نہ ہو تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے پاس نہ مفروضہ ہے نہ مسلم السبوت دعویٰ یعنی جب کوئی بات مسلم السبوت نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں استدلال پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اس صورت میں ہمارا استدلال ایک قیاسی اور فرضی عمر پر ہوگا یعنی اس کی بنیاد ایک مجہول انویٹڈ کومات میں ہے نامعلوم یعنی مجہول کے معنی ہے نامعلوم ہونا عمر پر ہوگی اگر ہم چاہیں کہ ایک مجہول یعنی پھر انویٹڈ کومات نامعلوم چیز کے لئے مفروضے کو دلیل بنا کر پیش کریں یعنی عمر مجہول کے لئے دلیل بھی عمر مجہول ہو تو یہ ایسی ہی ہے کہ ایسے ہی ہے کہ ایک صفر کے ساتھ ایک صفر کا اضافہ کر دیا جائے کہ بجائے خود لاحاصل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں یعنی صفر کے ساتھ آپ جتنے بھی صفر بڑھاتے جائیں گے وہ صفر ہی رہے گا پس اب صفحہ نمبر ہے ففٹی ون پس یہ بات عجیب نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم فطری امور کے ایک سلسلے کے حامل ہیں اور ان کے فطری ہونے کو خود اپنے آپ میں پاتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے کے بارے میں بعد میں مزید وضاحت کی جائے گی اگلی لائن شروع ہوتی ہے اس سوال کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس صورت میں جبلت یہ انویٹڈ قومات میں غریضہ خواہش اور اس کے معنی دیگر امور میں کوئی فرق نہیں رہے گا اتفاق کے بات ہے کہ ہم نے پہلے جو بحث کی تھی وہ لغوی تھی یعنی ہماری گفتگو کا محبر یہ تھا کہ لفظ فطرت جو پہلے قرآن مجید میں اور پھر علماء کی استلاحات میں استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد لی گئی ہے ہمارے نزدیک کوئی مذایقہ نہیں کہ کوئی شخص ان مسائل لے فطری کا نام غریضہ انویٹڈ قومات میں جبلت انویٹڈ قومات میں رکھ دے لیکن یہ نام رکھنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا بحث تو اسی جبلی یہ فطری امریکی مہیت اور حقیقت کے بارے میں ہے اب آپ چاہے اس کا نام غریضہ انویٹڈ قومات اور جبلت انویٹڈ قومات رکھ لیں یا فطرت انویٹڈ قومات میں ہماری بحث کا مہور الفاظ نہیں ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ لفظ فطرت لفظ غریضہ یا جبلت سے مختلف ہے یا نہیں بحث تو اس بارے میں ہے کہ وہ چیز جسے انسانیت یہ بریکٹ میں ہے ہیومینیٹی کا نام دیا جاتا ہے اور جسے انسانی خصوصیات کے انوان سے پہچانا جاتا ہے وہ قصبی ہے یا غیر قصبی question mark اب اس کے پھر بضاحت بریکٹ میں ہے کہ الفاظ سے سروکار نہ ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہمارے مدعا میں الفاظ کا کوئی کردار نہیں ہے اگرچہ ہمیں الفاظ کی بھی ضرورت ہے اور کیا یہ خصوصیات بیرونی ہیں اور انسان پر مسلط کی گئی ہیں یا خود انسان کی ذات سے پھوٹی ہیں question mark ہماری بحث اس کے بارے میں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیات فطری ہیں یعنی انسان کی ذات سے پھوٹتی ہیں اور انسان ایک ایسا موجود ہے کہ اس کے وجود کی گہرائی میں ان خصوصیات کا بیج بویا گئے ہے اب اگر آپ اس کا نام غریضہ انوٹیڈ کوماز میں جبلت انوٹیڈ کوماز میں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں یہ پھر ایک لغوی بحث ہو جائے گی ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عام طور پر ایسے موقع پر لفظ غریضہ انوٹیڈ کوماز میں جبلت انوٹیڈ کوماز میں کا اطلاق نہیں کیا جاتا نیز عام طور پر ہیوانوں کے لئے لفظ فطرت استعمال نہیں کیا جاتا اور لیکن اگر کوئی ہیوانوں کے لئے لفظ فطرت استعمال کرنا چاہتا ہے تو کرے پس ہماری بحث کوئی لغوی بحث نہیں ہے اگلا پیرگراف ہے اس اعتبار سے کہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان میں جو کچھ ہے وہ شعوری ہے اور ہیوان میں جو کچھ ہے غیر شعور ہے اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہے کہ اس طرح کا فرق بھی موجود ہے پس اس بات کو ہمارے لئے اعتراض کی بنیاد نہیں بننا چاہیے اب ہم اپنے موضوع سخن کے بارے میں گفتگو جاری رکھتے ہیں اور پھر موضوع ہے کہ انسان پر اسرار ترین موجود اور پیرگراف شروع ہوتا ہے کہ کائنات کے موجودات میں سے انسان سے بڑھ کر کوئی موجود تفسیر و تشریع کا محتاج نہیں ہے ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فلسفے میں جن موضوعات پر بحث کی جاتی ہے یعنی دنیا کے تمام فلسفے جن کے بارے میں بحث کرتے ہیں وہ خدا انویٹڈ قوماز میں کائنات انویٹڈ قوماز میں انسان انویٹڈ قوماز میں یہ کہ اور باز کائنات کے بارے میں زیادہ تر بحث کرتے ہیں اور باز انسان کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجزائے عالم میں انسان کو کیا خصوصیت اور کیا امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے کائنات اور انسان کو ایک دوسرے سے جدہ کر دیا ہے کیا انسان کائنات سے جدہ ہے کیسن مارک ہاں انسان کائنات کا جزو ہے لیکن دیگر تمام اجزاء سے بہت مختلف ہے یا یوں کہیے کہ اس میں ایسی ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ جو کائنات کے دیگر ایکائیوں اور اجزاء سے زیادہ توہید اور تفسیر کی محتاج ہیں دھات بھی ایک چیز ہے لوہا سونا چاندی اور پودے کائنات کے اجزاء ہیں لیکن یہ اس قدر تفصیل اور توزیح کے محتاج نہیں کہ ضروری ہو جائے کہ ان کے لئے بہت سے مفروض قیم کرنے پڑیں اور بہت سے نظریات اور آراء پیدا ہو جائیں اور ان کی شناخت کے لئے درہ درہ کے مسائل در پیشوں لہذا اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ موجودات عالم میں سے انسان پر اسرار ترین موجود ہے اگلا پیرگراف ہے لیکسز کارل یہ نام ہے رائٹر کا نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان اس نے انسان پر اسرار موجود یہ اس کا ٹوپک ہے انویٹڈ کوماز میں ہے یا مجہول موجود یہ بھی انویٹڈ کوماز میں ہے اور اس کے عربی نام بھی لکھا ہے خوب نام ہے کہ تاجب ہے کہ خود انسان نے بہت سی چیزوں کو پہچانا ہے اور اپنے سے بہت دور کی چیزوں کو اس نے شناخت کر لیا ہے اور اب وہ ان کے بارے میں اس بات کا مدعی ہے کہ اس کے لئے اب ان چیزوں کے بارے میں کچھ مجہول نہیں ہے لیکن موجودات میں سے جو اس کے نزدیک ترین ہے یعنی خود اپنی ذات یعنی انسان جو سب کو پہچاننے والا ہے اس کے بارے میں اس کے اسرار اور رموز اور مجہولات بہت زیادہ ہیں اگلا پیرگراف ہے اور آخری لائن نے اس صفحے کی کہ انسان کے بارے میں مجہولات میں سے ایک یہی ہے انسان کی فطرت کا مسئلہ ہے جس کے دو حصے ہیں ایک شناخت فہم اور دریافت سے متعلق ہے اور دوسرا خواہش اور رغبت سے متعلق ہے پیج نمبر ہے 54 شناخت سے متعلق انسانی فطرت یہ ٹوپک ہے اور پیرگراف شروع ہوتے ہے کہ شناخت اور دریافت کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ انسان باز فطری یعنی غیر قصبی معلومات حاصل غیر قصبی معلومات رکھتا ہے یا نہیں اس وقت ہمارے ذہن میں ہزاروں تصورات اور مصداق موجود ہیں کہ جن کے بارے میں شک نہیں کہ تقریبا تمام قصبی ہیں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت یوں ہے اس کا ترجمہ ہے یہ آیت ہے سورہ نحل کی اور نمبر ہے آیت نمبر 78 ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ تمہاری ماؤں کے بطنوں سے اس عالم میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور تمہیں قوت سمات بسارت اور دل عطا کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اگلا پیرگراف ہے باز نے اس آیت سے یہ معنی اخص کنا چاہا ہے کہ انسان کے تمام معلومات کس بھی ہیں اور کوئی معلومات فطری نہیں ہیں آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہاری ماں کے بطنوں سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے یعنی تمہاری لوہ دل پاک اور صاف تھی اور اس پر کوئی نقش موجود نہ تھا تمہیں کان اور آنکھیں دیں اور یقینا ان دو کا ذکر جو اس میں سے نمونے کے طور پر نیز فرمایا اور تمہیں دل عطا کیا جس مراد فکری صلاحیت ہے یعنی تمہاری لوہ دل پر کچھ نہ لکھا تھا یہ تو حواس کا قلم ہے جو دل اور عقل کے ہاتھوں سے اس صاف و پاک لوہ پر کیا کیا لکھتا ہے ایک نظریہ یہ پیج نمبر 55 موضوع ہے اگلا افلاتون کا نظریہ ایک اور نظریہ یہ ہے جو افلاتون کا ہے جو اس نظریہ کے برقص ہے وہ کہتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ہر چیز جانتا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ جانتا ہو انسان کے روح بدن میں آنے سے پہلے ایک اور دنیا میں موجود ہوتی ہے اور اس کے بقول دنیا دنیا مسل یا عالم مسال ہے مسل کا مفہوم اس کے نزدیک اس عالم کے موجودات کے حقائق سے عبارت ہے روح انسانی نے اس دنیا میں مسل کو جانا ہے اور حقائق اشیاء تک پہنچ چکے ہیں جب اس روح کا تعلق بدن سے قائم ہوتا ہے تو اس کے اور اس کے معلومات کے درمیان ایک طرح کا ہجاب حائل ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایسے شخص کی طرح ہو جاتی ہے جو کوئی چیز جانتا ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر اسے بھول جاتا ہے اس کے نظری کے مطابق جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے تمام علوم مثلا ریاضی وغیرہ جانتا ہوتا ہے پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تعلیم و تعلم کیا ہے اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ تعلیم یاد آوری اور یاد دلانے کے لئے ہوتا ہے معلم یاد دلانے والا ہے معلم اس چیز کو یاد دلانے والا ہے جو متعلم اپنے باطن میں جانتا ہوتا ہے اسے اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے اسے وہ چیز یاد دلاتا ہے جسے وہ پہلے سے جانتا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کے مکتب میں تعلیم فقط ایک طرح کی یاد دہانی ہے اور بس یہ نظریہ پہلے نظریہ کے بلکل مد مقابل ہے پیچ نمبر 56 اب اگلا ایک اور موضوع ہے اسلام حکمہ کا نظریہ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان بعض چیزوں کو بالفطرت جانتا ہے البتہ ایسی چیزیں کم ہیں انسانیوی فکر کہ وہ اصول جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں فطری اصول ہیں جبکہ ان بنیادوں پر اٹھنے والے افکار کی مارت قصبی ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ اصول فکری اصول فکر فطری ہیں اس کا مفہوم افلاتون کے اس نظریے سے مختلف ہے کہ روح انسانی نے کسی اور دنیا میں انہیں یاد کیا ہے اور یہاں آ کر انہیں فراموش کر دیا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن انہیں جاننے کے لیے اسے کسی معلم کسی منطقی استدلال یا تجربے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے یعنی انسانی فکر کی امارت اس طرح سے ہے کہ جو ہی ان امور کو دیکھتا ہے تو انہیں سمجھ لیتا ہے اور کسی استدلال یا دلیل کا معتاج نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے سے انہیں جانتا ہو یہ ایک اور نظریہ ہے اور عموماً حکماء اسلامی نے بھی یہی نظریہ اختیار کیا ہے بعض خصوصیات میں اختلاف کے ساتھ ارستو کا بھی موجودہ دور میں کوئی بھی افلاتون کے نظریہ کا قیال نہ ہو البتہ اس دور میں بھی بعض فلسفہ انسان کی کچھ معلومات کے فطری اور پیداشی ہونے کے قائل ہیں اور باقی معلومات کے بعد میں حاصل کی جانے اور ان کے تجربے کی بنیاد پر حصول کے قائل ہیں یہ صفحہ معروف عظیم فلسفی کانٹ ہے اس کے رائے کے مطابق انسان کے بعض معلومات تجربے اور حواظ سے حاصل شدہ نہیں بلکہ پیداشی ہیں یعنی ایسی معلومات جو اس کے نظریہ کے مطابق انسان کی ذہنی ساتھ کا لازمہ ہیں اگلا پیر کاف جرمنی کے فلسفیوں میں یہ نظریہ موجود رہا ہے لیکن انگریز فلسفیوں میں سے بیشتر کہ جو حصی تجربیوں حصی یہ بریکٹ میں ہے جو حصی ہیں یعنی اور ان کی بریکٹ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ تجربیون مکتبہ فکر کے فلسفہ فلسفہ یعنی فلسفر کی جمع فلسفی کی جمع فلسفہ تو یہ بیان کیا کہ جرمنی کے انگریز فلسفیوں میں سے بیشتر جو حصی ہیں یعنی جو تجربیون مکتبہ فکر کے فلسفی ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہا ہے ان کا نظریہ اس کے برقس ہے ان میں سے جان لاک اور ہم وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لوحے دل پر کچھ نہیں لکھا ہوتا اور انسان سب کچھ بہر سے حاصل کرتا ہے اور ہر چیز سیکھنے کی ہے اگلی پیرگراف ہے جو نکتہ میں جو نکتہ میں نے ارز 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 کیا ہے یعنی مسننف نے وہ نہایت ہی دقیق ہے ہم نے اسے اصول فلسفہ میں بھی ذکر کیا ہے اسلامی فلسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ تفکر انسانی کے اولین اصول آموختی اور استدلالی نہیں ہیں اور استدلال سے بے نیاز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان اصولوں کو انسان کی ذات کا حصہ بھی نہیں سمجھتے جبکہ افلاتون یا کانٹ انہیں انسانی ذات کا حصہ جانتے ہیں حکمائی اسلامی کا کہنا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ فکر کے ان اصولوں تک تہیدامن ہوتا ہے لیکن فکر کے اصول اولیہ جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں وہ تجربے کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ انسان مسئلے کے دونوں پہلوں کو تصور کرتا ہے یعنی موضوع اور محمول کو ایٹ کہ وہ فوری طور پر موضوع اور محمول یہ انویٹڈ قوماز میں لکھا ہے منطق کی دو اسطلاحیں ہیں کہ درمیان رابطے کے بارے میں حتمی نتیجہ آخذ کر لیتا ہے مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ کل جلز سے بڑا ہوتا ہے تو افلاتون یہ کہتا ہے کہ دیگر تمام مسائل کی طرح روحیں عزل سے جانتی ہیں اور کانٹ کہتا ہے کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ کل جلز سے بڑا ہے ذہن کے فطری اناثر میں سے ہے ایسے اناثر جن کا اس کے ذہنی ساخت میں عمل دخل ہے اناثر کے اس سلسلے کی کچھ مقدار باہر سے حاصل کی گئے اور کچھ خود ذہن سے اسلامی حکمہ کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا یہاں تک کہ وہ مسکورہ مسئلے کو بھی نہیں جانتا ہوتا کیونکہ ابھی تو اسے کل کا کوئی تصور ہوتا ہے ناجزف کا لیکن جو ہی اس کے لئے کل اور جزف کا تصور پیدا ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کا موازنہ کرتا ہے تو پھر بغیر کسی دلیل استاد اور تجربے کے یہ نتیجہ خص کر لیتا ہے کہ کل جزف سے بڑا ہے اور اگلا پیرگراف ہے اس بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ معلومات کے بارے میں کسی قدر اختلاف نظر موجود ہے اختلاف اس بارے میں ہے کہ ہم فطری معلومات رکھتے ہیں یا نہیں اور اگر رکھتے ہیں تو کیا فلاتون کے نظریے کے مطابق ہیں یا مسلم حکمہ کے نظریے کے مطابق اور معلومات رکھتے ہیں یا نہیں یہ موضوع بہرحال قابل بحث ہے اب اس صفحہ کے موضوع ہے قرآن کا نکتہ نظر اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کا نظریہ کیا ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے گویا قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی یہ صفحہ نمبر 59 قرآن میں ارشاد کا نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی لوہ دل ہر چیز سے پاک اور صاف ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن بعض مسائل کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ استدلال کی احتیاج نہیں رکھتے مثلا آپ دیکھیں تو دیکھیں کہ توحید کا مسئلہ قرآن میں کس طرح سے پیش کیا گیا ہے اور یہ آیات کس طرح سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں قرآن کے نزدیک مسئلہ توحید کہ جس سے متعلق آیات ہم بعد میں پیش کریں گے ایک فطری عمر ہے ایسے میں یہ بات کہ تم کچھ نہ جانتے تھے یہ قرآن کے آیت کا ترجمہ ہے لَتَعْلَمُونَ شَيْنَ کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور اس کے ساتھ یہ بات کہ تم اپنے باطن میں اور اپنے ضمیر میں ایک طرح خدا کو جانتے ہو آپس میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں قابل جمع ہیں اور انہیں اکھٹا کیا جا سکتا ہے پھر یہ بھی قرآن کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ تذکر اور یاد دہانی کا بہت ذکر کرتا ہے یہ انویٹر قومات میں ہیں تذکر اور یاد دہانی اور بہت عجیب ہے کہ ایک طرف افلاتونی نظریہ کو قرآن میں شدت سے رد کیا گیا ہے اور دوسری طرف قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم سے فرماتا ہے کہ فذکر یعنی بس یاد دلا دیں انما انت مذکر یعنی آپ تو ہیں ہی توجہ دلانے اور یاد دہانی کرانے والے تو یعنی آپ ان پر کوئی نگران تو نہیں ہے یہ سورہ غاسیہ کی آیت نمبر اکیس سے لے اکیس اور بائیس ہیں یہ تو پھر اگلا پیرگراف ہے تذکر سے متعلق آیات کوئی ایک دو نہیں ہے یہاں تک کہ خود قرآن کو ذکر کیا گیا ہے اسی طرح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم پر لفظ ذکر کا اطلاق ہوا ہے پھر ترجمہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر ایک ہے تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر بھیجا اور جو کوئی رسول ہے ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی چیزوں کا بھی قیل ہے جن کے لیے تذکر یا دہانی کافی ہے اور ان کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے مثلا مندجزیل آیت مندجزیل آیت میں استفہام اقراری ہے ترجمہ ہے سورہ زمر کے آیت نمبر نو ہے کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہیں یہ آیت قرآن کی ایک خاص روش کی اکاس ہے اس روش کے مطابق قرآن مجید مسائل نا چاہتا ہے تو فرماتا ہے یہ سورہ سات کی آیت نمبر اٹھائیس ہے اس کا ترجمہ ہے صفحہ نمبر سکسٹی ون کہ کیا ہم اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دیں کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا بنا دیں یعنی ہم سوال کرتے ہیں جواب تم خود سوچو یعنی یہ اگلے پیرگراف میں قرآن کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں جواب تم خود سوچو اور آگے اس کو وضاحت کی ہے بریکٹ کے اندر تعلیم و تربیت کے اس طریقے کو سقراتی روش کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سقرات نے اپنی تدریس و تعلیم میں یہی طریقے اپنایا ہے اور وہ جب کوئی بات کسی دوسری کے لئے ثابت کرنا چاہتا ہے تو سلطلہ اکرام واضح ترین مسائل سے شروع کرتا ہے اور سوال کی صورت میں کہتا ہے کیا یہ بات ایسے نہیں ہے یا ویسے نہیں ہے کیونکہ مسئلہ واضح ہوتا ہے تو مخاطب اسی بات کا انتخاب کرتا ہے جو سقرات چاہ رہا ہوتا ہے اور جو ہی وہ بات کو دھن کی روشن صفحے پر لے آتا ہے تو پھر ایک نسبتا بالاتر سوال کرتا ہے پھر مخاطب جواب میں وہی بات انتخاب کرتا ہے جو سقرات کی خواہش ہوتی ہے جب وہ بات واضح طور پر اس کے صفحے ذہن پر منتقل کر دیتا ہے تو پھر ایک اور سوال کرتا ہے اور جواب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ ایک دم مخاطب متوجہ ہوتا ہے کہ اس نے خود سے سقرات کے مدعا کا اطراف کر لیا ہے بغیر اس کے سقرات نے ایک کلمہ بھی کہا ہو یعنی وہ مخاطب کے اندر سے جواب باہر نکال کے لاتا ہے کیونکہ استاد فن تھا ایک عظیم ماہر نفسیات تھا وہ نفسیات اور ذہن و فکر کی حرکت کو پہچانتا تھا لہذا بات کو ایسے مقدمات سے شروع کرتا کہ بغیر خود سے کچھ کہے مخاطب کا ذہن قدم قدم خود آگے بڑھتا چلا جاتا اگلا پیرگراف سقرات کی والدہ دایا تھی وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی طرح دایا کسا کام کرتا ہوں دایا کسی بچے کو دنیا میں نہیں لاتی وہ تو اچھا ہے جو طبعی طور پر وضائے حمل کرتی ہے پیج نمبر سکسٹی ٹو دایا تو صرف ماں کی رہنمائی کرتی ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بچے کو پکڑے اور باہر نکال لے یہ تو ایک ناقص کام ہے اسے انتظار کرنا چاہیے کہ خود کار انداز میں بچہ جنم لے سکرات کہا کرتا تھا کہ ایسے ہی میرا کام بھی دایا کسا ہے یعنی میں وہ کام کرتا ہوں کہ ذہن فکر کی تولید کرتا ہے جیسے ماں بچے کو جنم دیتی ہے میں تو صرف ذہنوں کی مدد کرتا ہوں تاکہ وہ نئے افکار کو جنم دیں یعنی یہ اتنی ساری پوری ساری وضاحت کی گئی ہے سکرات کے انداز تعلیم کی آگے ایسی ہی آیات کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ پھر یہ سورہ زمر کی آیت نمبر نو ہے کہ صاحبان اقل خود ہی متوجہ ہو جاتے ہیں لہذا قرآن جن فطریات کا قائل ہے وہ افلاتونی نظریات کیسی نہیں کہ بچہ جنہیں پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہو اور انہیں ساتھ لے کے دنیا میں آئے قرآن نظریہ یہ ہے کہ اس کے استعداد ہر کسی میں موجود ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہی بچے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ ان کے بارے میں تصور کرے تو ان کی تصدیق اس کے لئے فطری ہوتی ہے یہ آیت کہ اب یہ پھر آیت ہے اور اس لیکن اس کا ترجمہ بھی نہیں دیا انہوں نے یہ ہے بہرحال اس عمر سے کہ توحید فطری ہے اور اس مسئلے سے کہ قرآن بہت سے مسائل کو تذکر اور یادہانی کی طور پر ذکر کرتا ہے کوئی تذاد نہیں رکھتی کیونکہ فطری ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے لئے سیکھنے اور استدلال کی ضرورت نہیں ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان سے جانتا ہو لہذا دونوں آیات ایک دوسرے سے کوئی تذاد نہیں رکھتی یہ یہاں تک ہم اپنے آرڈیو کو اختتام کرتے ہیں اور پیج نمبر ہے سکس پیج سری اور پھر اگلے سے اس کا دوبارہ پھر اگلے آرڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی